بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تو یہ کہ ہم قرارداد ہیں پاکستان جب پڑھا رہے ہیں تو یہاں پر یہ جو قرارداد یہ کیا ہے قرارداد اس کو انگلیش میں ویسے کہتے ہیں اردو کو انگلیش کی مدد سے تو سمجھنا نہیں چاہیے اردو خود اردو کی مدد سے ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ریزولوشن آف پاکستان قرارداد ہے پاکستان اس لئے یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے قرارداد کا مقصد آپ نے میٹنگ کی لوگوں کے پاس کچھ نکات پیش کیے اس کے اوپر ووٹنگ دے دیا آپ نے اور کسی نکتے پر یا کسی نکات پر آپ نے فیصلہ کر لیا متحد ہو گئے ایک فیصلہ مانگ دیا اس کو آپ نے لکھ بھی لیا اس کو پھر پیش کر دیا کس چیز کے لیے منظوری کے لیے اس کو آپ کہتے ہیں قرارداد ٹھیک ہے قرارداد منظور کی گئی تو کیا ہوا قرارداد ہے پاکستان منظور کی گئی قرارداد ہے پاکستان مقصد آپ نے کچھ پوائنٹس لیے اس کے اوپر باتچیت کی میٹنگ کے اندر جلسے میں اور اس کو آپ نے کیا کرا سب اس پر متحد ہوئے سب اس پر راضی ہوئے سب نے اس کو مانگ لیا وہ قرارداد آپ نے کیا گیا منظور کر لی اور اس کو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سبق پڑتے ہیں جو کہ ہمارا ہے قرارداد پاکستان یہ قرارداد پاکستان جسے ہم آج قرارداد پاکستان کہتا ہیں جس وقت یہ منظور ہوئی تھی اس کو قرارداد لاہور کہتے تھے قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان دونوں ایک ہی قرارداد کے نام ہیں یہ تو ہندووں نے تنزیہ جس وقت یہ قرارداد منظور ہوئی تھی تنزیہ اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا اور ایسا کیا کہ پھر جب وہ پاکستان کے لیے آپ کے یہ قرارداد منظور ہوئی پاکستان وجود میں آیا یہ قرارداد پاکستان ہی بن گئی اس کے اوپر ایک جملہ یاد آ رہا ہے محاورہ اردو کا جسے کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو خلقت نے آواز لگائی کہ یہ قرارداد پاکستان ہے اور اللہ نے اسے تو گل دیا اور پاکستان وجود میں آ گیا بہت کوششیں کی ہیں ویسے اس کے لیے مسلمانوں نے برے صغیر پاک و ہند پر قریباً ایک ہزار برز تک حکومت کی جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو انگریزوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی جس وقت انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کا راستہ روکنے کی بھرپور جد و جہد کی انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی لیکن مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اس طرح اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی پھر ڈیڑھ سو برست تک یہاں مزے سے حکومت کرتے رہے انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی اس لیے ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ مسلمان کہیں دوبارہ نہ اٹھ کھڑے ہوں اور پھر سے اپنی حکومت نہ قائم کرنے اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور اور تباہ و برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کی موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نزاکت نازک جس وقت یہ معاملہ بڑا نازک ہوا ہوا تھا تو اس سے انہوں نے کیا کرا فائدہ اٹھایا کمزور ہوا ہوا تھا موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ مل گئے مسلمانوں کے لیے یہ دور بڑا ہی مشکل تھا لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری غلامی سے نجات پانے کے لیے جدو جہد جاری رکھی ابتدا میں ہندو نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جدو جہد میں حصہ لیا لیکن جلد ہی مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں وہ انگریزوں کو نکالنے کے بعد یہاں ہندو راج قائم کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں یہ ہندووں کی سوچ جو سامنے آئی یہاں تک آج کا سبق ہم پڑھنے کے لیے رکھیں گے باقی ہم کام کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے پڑھیں گے ابھی آپ لوگ اپنی کافیز نکالیے کام کے لیے اور دونوں سائٹ سے برابر مارجن چھوڑ کر لائن ڈراؤ کر لیجئے سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں کرنے کے لیے ہیں سوالات کلاس ورک میں کیا ہے سوالات ہیں پہلے تو آپ ایک سوال کریں گے ویڈیو روکیں گے اور اگلے سوال کے کافی سے پہلے پہلے کا جواب پورا کر لے گیا پہلے کا جواب کرنے کے بعد اگلے سوال کافی کریں گے ٹھیک ہے بچوں تو پہلا سوال ہمارا آج کا انگریزوں نے پرے صغیر پر اپنی حکومت کم قائم کی ہی پہلے کا جواب لکھیں گے پہلے کا دوسرا سوال کیجئے اب انگریز مسلمانوں کے دشمن کیوں بن گئے تھے ٹھیک ہے بچوں یہ دو ہمارے پاس کرنے کے سوالات یہ کلیچے جلدی سے اب جو ہم کام لے رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ کوپی ہمیں یہاں کرنا ہے اس لیے دو سوال پہ یہ سے روکتے ہیں اور کمپلیٹ اسے آپ ہومورک میں کریں گے تو ہومورک پلس کلاس ورک دونوں ہی ہیں اس میں سوائے ہومورک کی ہیڈنگ ڈال رہا ہوں کوپی کیونکہ آپ نے وہ یہی کرنا ہے باٹی اس میں کرنا کیا ہے یہ میں کوپی کرنے کے بعد بتاؤں گا آپ ان کو سیدھا سیدھا ہومورک میں سے مٹا دے رہا ہوں پورا ہی بورٹ پورا استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو ہومورک یہاں پر آپ کے الفاظ اور یہاں ہم کے متضاد ٹھیک تو کمزور کا متضاد اقلیت نہیں ایسا تو نہیں ہوتا پھر کیا مسئلہ ہے پھر یہ ہے کہ کوپی کر لیں پھٹا پھٹ پھر بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کوپی جس طریقے سے دے رہا ہوں بلکل ایسے ہی کر لیں ساتھ ساتھ بلکل ایسے ہی کر ساتھ ٹھیک ہے ہی کر ستھ مسلمان ہی کر ساتھ ہی کر ساتھ ہی کر ساتھ ہندو بے قائدہ پھر ہے غلامی کیا آگے آزادی پھر ہے اکثریت اکثریت کے سامنے ناکامی کامیابی طاقت پر ٹھیک ہے بچہ یہ آپ نے کر لیا اب آپ نے پتا ہے کیا کرنا ہے آپ نے لگانے ہیں نمبر ون ٹو ٹری پور پائی سکس سیو ٹھیک ہے اس یہ جو کمزور ہے اس کا متعزاد آپ کو جہاں پر بھی ملے اس کے سامنے آپ کو ایک نمبر لگا دینا یہ ایک نمبر کہا ہے نا تو اس کا متعزاد کا کمزور کہا ہے طاقتور تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے ایک نمبر یہاں لگا دیں اور یا پھر اس کے سامنے یہاں لگا دیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ نے ان سب پر نمبر ہی کر دینی ہے اس طریقے سے اس کے اُلٹ مائنے کے اعتبار سے الفاظ متعزاد کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ آپ کا ہومورک ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ